بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ذکرہ رتائیت خالد عمر آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کو ایس پاکستان کے مطلق اپنا اگلا ویڈیو بنا کر پوست کر رہا ہوں پلیز اگر ویڈیو پر سند آئے تو لائک کلک کر دیں یوٹیوب کے اوپر اور اگر میری چلیک کو سبسکرک نہیں کیا تو لگیز میرے تو لگل بیگو آپ کے لیے سکری؟ جس چون جس کرا چند پوست کر تین بیلاروز اکرینے وزیبل in the north there is a very big purpose of showing you why I have showing this آپ کو کسی پاکستانی نے کسی رائٹنگ میں یہ نہیں بتایا ہوگا یا ایسے بات کرتے بتایا ہوگا کہ east پاکستان میں پاکستان کو کیا زبردست disadvantage تھا what disadvantage did we have in east پاکستان geographically right from the onset 14th august 1947 کہ ہمارے دونوں ونگز الگ تھے اور پھر east پاکستان کی کیا شیئر تھی east پاکستان ہر طرف سے surrounded تھا آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ world war 2 میں پولند دو hostile countries سے surrounded تھا اس وقت from the west Germany یہ پولند ہے یہ پولند کی بانٹری ہے اس وقت یہاں تقریباً ہے دانزک جامن پورٹ تھا east پروشا ایک چھوٹی سی جرمن territory تھی جو east پروشا کہلاتی تھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی یہ لیکن یہ ایک انکلیو پولند کے نورت میں تھی جرمن پورٹا جرمن نیوی ادھر آکا کھڑی ہو سکتی تھی اس کے علاوہ ان کے ساؤتھ میں اس زمانے میں چیکسلو واقعہ تھا اب یہ دو ممالک ہیں چیک ریپبلک in the west یہ 1991 کے بعد divisions ہوئی ہیں اور سلوواکیا in the east but in the south ادھر رشیا اور جرمنی کا پیکٹ ہو چکا تھا ان دونوں نے جوائنٹ پلاننگ کر کے پولند کے اوپر حملہ کیا اس سے پہلے 1938 میں جرمنی نے پولند کے ساؤتھ میں جرمن سپیکنگ ایریا تھا سودیتن لینڈ جرمن اس کو بولتے تھے اس کو اپنے ساتھ زبدسی سے آمی بھیج کر ہٹلر نے شامل کر لیا تھا so what has happened is that جرمنی was also in the south most of south of پولند جرمنی was in the west of پولند جرمنی had a port of danzig in the north an enclave in the baltic sea area and رشیا surrounded it all along پولند ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ دو پروینسز جرمنی کے world war 2 کے end پہ زبردستی اس سے لے لیا گیا اس کا سائز چھوٹا کرنے کے لیے اور وہ پروینسز ہیں دو ایسے ایک ہے پومرینیا اور دوسرا سیلیشیا یہاں سے جرمن آمی کی بہت زیادہ ریکروٹمنٹ ہوتی تھی پہلے جرمنی کو چھوٹا کرنے کے لیے پولند کو بڑھا کیا گیا تھا world war 2 کے end پہ allied powers نے تو ادھر تک کہیں جرمنی تھا اس وقت جرمنی west میں رشیا east میں جرمنی in the south southern land کے اریا میں اس کو بولتے ہیں جوگریفکلی سراؤنڈ کنٹری with hostile or enemies on all along یا north پہ physical boundary تو نہیں تھی سی تھا but a more powerful german navy and a more powerful russian navy blockaded this there was no escape for پولند 1939 میں world war 2 کہا سے سید ہوئی it was on 1st september 1939 that germany creating an incident on a railway station کے جی انہوں نے attack کیا ایتلر نے order کروایا تھا mischievous excuse false flag جس کو بولتے ہیں abhi indians اس کے ایک سپاتھ جیسی گرمانی attack from the west russian army attack from the east and it was polish بہت gallant battle لدي but in weeks time poland was overrun warsaw the capital was captured and this was the end of poland and the polish gallant polish army آپ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ سمجھاؤ when you're surrounded on all sides can kis ایک side سے break through ہوتی ہے west سے اگر poland میں ہوتی ہے یا russian zidra سے break through کرتے ہیں polish army all around fix کر رہی ہے جس طرف سے break through ہوتا ہے جو forces دوسری side پہ face کر رہی ہیں انیمی کو ان کا rear is now threatened اور اگر russian side سے break through career was threatened their communication was threatened اس کو بولتے ہیں forcing a battle of reverse front on the enemy یہ operational strategy میں ایک condition ہے جو ہر کو achieve کرنا چاہتا ہے and if the geography puts the defending nation the weaker nation the smaller nation at a disadvantage پھر اس کے لئے کوئی چانس نہیں ہے so 1939 poland کا میں نے آپ کو example دیا یہ جو سیزدہ جاتے ہیں نا اوڈر کیوں نہیں کچھ کیا why didn't we defend it and why didn't we فلانا فلانا اب ہی میں آتا ہوں آپ کو اپنی پاکستان کی بات بتاتا ہوں we're coming to پاکستان and ساؤت ایشیا پہ پہ تھا فوکر فلائٹ پرانا جہاز تھا اپنا purpose بھی اچیو کر دیا سیکنڈ فیبری کو انہوں نے یہ جلا دیا چار پانچ دن اس کو رکھا تیس جنوی تیس جنوی فرس سیکنڈ اور اس ایرکراف کو لاہور میں انہوں نے جلا دیا with great fanfare passengers کو release کر دیا تھا دونوں hijackers کو arrest کر لیا جو انڈین agents تھے لیکن purpose انڈیا نے achieve کر لیا پاکستان کی جو flights تھی to east پاکستان used to fly direct from لاہور to ڈھاکہ this is ڈھاکہ the distance from لاہور to ڈھاکہ was about in terms of kilometers 2500 kilometers but the distance up to the edge border was about 2000 kilometers یہ آپ نے یاد رکھ جب انڈیا نے direct flights بند کر دیں so پاکستان کے پاس کوئی option نہیں تھا but to go round انڈیا from کراچی which is about this place to shri lanka and refuel at colombo airport and then continue over the bay of bengal to dhaka or to chitago basically dhaka jati this round trip resulted in pakistan pakistani aircraft undertaking about 6000 kilometers journey 3 to stay away particularly jb 71 happening from the Indian coastline for avoiding Indian interception and then come to dhaka so six three times bha 6,000 kilometers now ایک تو یہ disadvantage دوسرا کسی جگہ بھی even historically muslim muslim کسی جگہ muslim ایک اتنے بڑے land ماس سے 2,000 kilometers 2,500 kilometers up to capital separated نہیں تھے بھائی ہوسٹائیل کنٹری in between even in spain there's a very narrow gibraltar states کہ لاتی ہیں between afrika north afrika moraqo کا spanish moraqo کا سید ہے سیوتا جس کے ڈائریک لی opposite جبرال تر ہے تاریخ بن زیاد سیوتا سیوتا کے رہنے والا تھا اس لیے ابھی تک spain نے وہ مراکو کے حوالے نہیں کی اس پانیش مراکو یہ بڑا تین گنا ٹائم فیول خرچہ بڑھ گیا پاکستان کا انڈیا کی کننگ سکیم کے بعد الڈی الیکشن ہو چکے تھے 7 ڈیسیمبر کو تقریبا دو مینے کے بعد انڈیا نے ڈیسیمبر اور جنری کی پورا سکیم کیا ہوگا they took the advantage and created that disadvantage تا کے ہمیں isolate کیا جائے further the map of east pakistan their border with india the total length جیسا ہے جو آپ ہمیشہ آج کل بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ جیس صرف چکنز نیکی دہر ہے چکنز نیکی دہر ہے سلیگوری کارک دور کلاتا ہے انڈیا کا بینگول انٹو آسام انڈیا جی جو ریلوے لائن جا رہی ہے یہ آپ دیکھیں پھر زگزگ 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 بارڈر آر پھر چٹاگونگ ہل ٹریکس کے ایرے میں میزو رام انتری پورا پھر نیچے آکے تھوڑا سا اوپر کرو جاتی ہے اور اس ایرے میں چٹاگونگ ہل ٹریکس ہیں چٹاگونگ ہل ٹریکس اور پھر ساؤتھ میں برمیز بارڈر ہے یہ جو سوڑا سا ہے ایدھر ایکسٹیم ساؤتھ میں there is there was the smaller port of cox's bazaar in east pakistan not in bangladesh that is the area جہاں سے یہ روہنجیا مسلم refuges cross کرتے ہیں انٹو a hostile bangladesh کام جو ان کو انٹرٹین نہیں کرتی واپس پہ دی there is a river separating bama from then east pakistan called take naaf وہ separate کرتا تھا اس کو ہمارے east pakistan rifles boats میں پٹرول کرتے تھے چٹاگونگ ہل ٹریکس بائدہ بے انہوں نے بھی ریسنٹلی چٹاگونگ کا نام چینج کر کے support here اس کا نام چھک تو گرام رکھ دیا پرانے اپنے نام دوبارہ رکھ لیا ہے سungấy پاکستان پاکستان اس پریس های اور往ی بجیرن کو آسام in the north and northeast then Naga land کے tip منی پر تری پورا میزورام further on its eastern side تو پھر یہ نیچے برما آجاتا ہے تو ایسے تھے نیچے سی کوست the sea coast is all cut up why it is all cut up because یہ گنجز یہ گنگا کا دلٹا ہے اور ایدھر سندر بن فورس 3 4th were in east Pakistan and about 1 4th was in the south east of west Bengal